اگر آپ غور کریں تو آپ اپنے انسان ہونے پر ہی فخر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے انسانی برین کی طرف ہی زیادہ رجوع کر سکتے ہیں اور جتنا بھی زیادہ آپ سٹیڈی کر لیں اتنا ہی اچھا ہے آپ کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اپنے دل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور بھی میدے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کٹنیس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کافی کچھ پیپھڑوں کے بارے میں بھی آپ کو کافی کچھ پتا ہوتا ہے مسلز کے بارے میں تو آپ کو پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ بائسیپس ہیں، یہ ٹرائسیپس ہیں، یہ فلانے مسلز ہیں یہ سکس پیکس ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ دماغ کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہوتا ہے ایک عام آدمی کو دماغ کے بارے میں کیا پتا ہوتا ہے دماغ کیا ہے؟ دماغ جو کہ قدرت کا جو ultimate شاکار ہے یہ سر کی جو ہڈی ہے اس کے اندر کچھ سوا کلو کو پیک کر کے رکھا گیا ہے ہم آج کال اس چیز پر بڑا گوھر کر رہے ہیں کہ اتنے آسان طریقے سے آپ کو دماغ کے سٹرکچر کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ جس سے آپ کو فوری فائدہ ہو حالانکہ دماغ کا سٹرکچر ایسے ہے کہ جو لوگ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں پہلے دو سال جب وہ آنیٹوی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو برین جو ہے ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی بہت ہی زبردست بڑی خوبصورت چیز ہے تو پھر آپ کو برین مشکل بھی نہیں لگے گا آپ اسے پڑھیں گے اور سر دھنیں گے اللہ نے جس طریقے سے ہمارا دماغ بنایا ہے اور آستہ آستہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے بتاتے رہتے ہیں پر ہم انفرمیشن اوورلوڈ نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کو یہ مشکل لگنے لگے لیکن اپنے دماغ کے بارے میں سنجیدہ ہو جانا یہ خوشحالی کے لیے بہت خوبصورت رستہ ہے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے مسئلے کا کیا حل ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی برین ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کر دیں جو پوائنٹس ہیں چند پوائنٹس آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت پر اگر آپ گوگل پہ لکھتے ہیں کہ برین ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں یا آپ کسی ویڈیو پہ جاتے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ لکھتے ہیں کہ جو برین ہیلتھ ہے اس کے سادہ سے چند نکات کیا ہے تو آپ کو فوراں وہ بتا دیں گے یویولی یہ ہوگا کہ آپ سگریٹ نہ پیئے برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے شراب نہ پیئے برزش کریں نیند سہی کریں اور ہاتھا پائی اور شاؤٹنگ سے پرہیز کریں اور کسی کے ساتھ علجنے سے بچیں تعلقات اچھے رکھیں یہ سادہ سادہ باتیں ہیں اور یہ چند سادہ سی باتیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو سینکڑوں بیماریوں سے بچاتی ہیں سینکڑوں مطلب اگر آپ ڈائیبیٹیز کی بات کریں گے تو بلیں کہ ووک بہت اچھی چیز ہے اگر آپ دل کی بیماری کی بات کریں گے تو پھر ووک بہت اچھی ہے اگر آپ بائیپولر ڈس آرڈر کی بات کریں گے تو پھر ووک بہت اچھی ہے اسی طرح نیند بہت اچھی ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں سے مسنگ ہیں آپ کسی بندے کو پوچھیں کہ ووک کرتے ہیں تو زیادہ تر جواب کیا آئے گا ٹائم ہی نہیں ملدا ٹائم ہی نہیں ملدا ٹھیک اور ہمارے ہاں ریشو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہمارے جو ساتھ و بستہ لوگ ہیں ان کے اندر میں نے یہ رجحانات ووک کے دیکھی ہیں اور جب میں کہتا ہوں کہ جلدی سو تو آپ کو منٹل ہیلتھ کا تحفہ ملے گا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ذینی دباؤ کا شکار ہو اگر وہ سوتا جلدی ہے اور جاکتا جلدی ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ آسان کام نہیں ہے صبح جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی لیکن جب چند دن آپ ایسا کر لیتے ہیں تو قدرت آپ کے ساتھ آکھڑی ہوتی ہے وہ خود بخود پانچ بجتے ہیں آپ کی نیند کھل جاتی ہے اور آپ کے چودہ طبق کروشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صبح جب ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پورے شہر میں ایک اورا سا آپ کو لگتا ہے پورے شہر میں ایک گونج ہوتی ہے کہ ازانوں کی آواز سے کس طرح ایک ردم بنتی ہے اور کس طرح فضاء جو ہے بہتر بنتی ہے اور اگر آپ گھر سے نکلے تو چڑیاں درختوں پہ چہ چہاری ہوتی ہیں اور یہ مناظر ہر وہ بندہ مس کرتا ہے جو بارہ بجے سو کے اٹھتا ہے اور پھر اس کو ہوتا ہے کہ ٹائم بہت کام ہے اگر کوئی بندہ بارہ بجے اٹھے گا دو بجے گھر سے نکلے گا یا تین بجے گھر سے نکلے گا تو جلد ہی سورج گروب ہونے کی طرف آ جائے گا اور اسے لگے گا ٹائم بہت کام ہے اور اگر کوئی صبح پانچ بجے اٹھتا ہے اس کو کبھی نہیں لگے گا کہ ٹائم کام ہے